بسم اللہ الرحمن الرحیم ناجرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات رحمت رمضان پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان افتخار علیہ علانی ناجرین رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ تبارک وطالعہ نے ہم پر جو روزے فرض کیے ہیں اس کا مقصد اللہ نے ہمیں جو بتایا جب ہم اللہ تبارک وطالعہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی اللہ نے ہمیں قرآن میں ہی بتا دیا کہ یہ کامیابی ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے رمضان اور کامیابی اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر سید ندیم عابدی صاحب آپ ڈائریکٹر ٹریننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ ہیں انسٹیٹیوٹ اپسلن پنجاب آئی ایس پی ملتان اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب علیکم و السلام اور آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ شریف لائے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب رمضان کا کامیابی کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے اور انسٹیٹیوٹ اپسلن پنجاب میں جیسے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں آپ ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں تو سٹوڈنٹس کو کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو رمضان کے ذریعے سے ہم کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جی کلانی صاحب یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کے جو ریلیزیس اسپیکٹ ہے اس پہ آپ اور بہت سارے اور علماء ڈسکس کرتے رہے ہوں گے میں اس کے پریکٹیکل اسپیکٹ یا دنیا میں جو دنیاوی معاملات ہیں ان سے متعلق اس کی کیا اہمیت ہے یا اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی شعبے میں ہمیں جب کامیابی حاصل کرنی ہوں تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ڈسکلن کرنا پڑتا ہے سرٹن اسپیکٹس میں اور جو لوگ اپنے آپ کو کسی بھی شعبے میں کسی بھی کام میں ڈسکلن کر لیتے ہیں وہ اس کام کے ایکسپرٹس بن جاتے ہیں اور جو لوگ اپنے آپ کو کسی معاملے میں ڈسکلن نہیں کر سکتے وہ اس کام میں ناکام ہوتے ہیں تو جب ڈسکلن ہونے کا پروسس کیا ہے اس کو میں رمضان کے حوالے سے تھوڑا سا بتاؤں گا کہ کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں اس کو وہ ایک دفعہ ہو جاتا ہے دوسری دفعہ تیسری دفعہ ہم اس میں سستی کر جاتے ہیں یا اس میں رک جاتے ہیں تو کسی بھی کام کو جب ہم لگاتار ریپیٹ کرتے ہیں تو چند دنوں کے بعد وہ ہماری عادت بن جاتی ہے مختلف لوگ اس میں مختلف ٹائم ظاہر کرتے ہیں کوئی اکیس دن کہتا ہے کوئی چالیس دن کہتا ہے مگر چونکہ رمضان کے مہینے کے تیس دن ہیں تو میرا جو انڈرسٹیننگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کیا صحیح ٹائم تیس دن ہوگا کہ تیس دن ہم کسی کام کو ریپیٹڈلی کریں تو ہماری عادت میں آ جاتا ہے اور جب ہم ان عادتوں پر پریکٹس کرتے رہیں تو اس میں ہم ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں یا وہ ہمارا ڈسپلن بن جاتا ہے اور سکسس کو ہم لوگ اسی طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ سکسس is a few simple ڈسپلنس پریکٹسٹ ایوری ڈی یعنی کہ کسی بھی شعبے میں جو کچھ ڈسپلنس کو آپ پریکٹس کرتے رہیں آپ اس شعبے کے بہترین انسان یا اس شعبے کے ایکسپرڈ یا اس شعبے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس طرح سے رمضان یہ ایک بہت زبردست ہمارا ایک سمجھنے کے ایکسرسائز ٹول ہے ریفریچر کورس جی اس میں دو ایسپیکٹس ہیں جو ریلیجیس ایسپیکٹ ہے اس میں جو بھی ہمیں ریلیجیس ایکٹیوٹیز کرنی ہوتی ہیں وہ ہم پہ اس میں لازم ہیں ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے ہم نے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے رہنا ہے یہ ساری چیزیں ہم پہ لازم ہیں روزے کی حالت میں کہ روزے کی حالت میں ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے تو اس کی جب ہمیں تیس دن تک پریکٹس ہوتی ہے تو یہ ہماری عادتوں میں بھی آ جاتا ہے اور ہمارے ڈسپلن میں بھی آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو توڑنے کے لیے محنت شیطان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے انسانوں کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے تو اس کو میں بہت اچھے اس طرح سے بہت اچھے اس ذہن سے یا بہت اچھے اسپیکٹ میں لیتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی شعبے میں اگر اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے تو رمضان ایک آپ کے پاس ٹول ہے کہ رمضان کو یوز کیجئے میں پڑھا جب سٹوڈنٹ لائف میں تھا تو پڑھائی میں مجھے جب بیسٹ روٹین میں نے اپنے ڈیولپ کرنے تھے تو وہ رمضان میں ڈیولپ ہوئے میں ہمیشہ اس کو کام کا منت کہتا ہوں اور اس میں جو چیزیں جو عادتیں میں نے اپنے اندر لانی ہوتی ہیں چونکہ اس میں موقع بھی ہوتا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم میں کام نہیں کرنا اس میں دن گزارنا ہے تو اس ٹائم کو میں نئے پیٹرنز کو اسٹیبلش کرنے اپنی لائف میں نئے ڈسپلنز کو لانے کے لیے استعمال کرتا ہوں تو میرا اس میں میسج یہ ہے کہ رمضان رمضان کامیابی سکھانے والا منت ہے رمضان آپ کو کامیابی دینے والا منت ہے اگر آپ اسے صحیح طرح سے استعمال کریں اگر اس میں آپ کامیابی کی جو بیس ہے کامیابی کی جڑ جو ہے کہ ڈسپلنز اس کو اپنی زندگی میں لکھے آئیں رمضان کے صحت پر کیا اثرات ہیں اس صحت پر بہت اہم اثرات ہیں اس کے کہ روزانہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارے جسم کے مختلف آرگنز اوورحال ہوتے ہیں یعنی کہ جسم کو جیسے گاڑی کا انجن چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد اسے ریسٹ چاہیے ہوتا ہے اسی طرح سے جسم کے آرگنز کے بھی ٹائمز بنے ہوئے ہیں کہ مختلف ٹائمز پر مختلف آزاد جسم کے جو ہیں وہ ریسٹ کرتے ہیں وہ اوورحال ہوتے ہیں وہ دوبارہ زیادہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب رات کو سوتے وقت بہت ہیوی کھانا نہ کھائیں کیونکہ جو سونے کا ٹائم ہوتا ہے جسم کے آرگنز کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں کم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کام لگے ہوتے ہیں حزم کرنے میں حزم رات کو نہیں کر رہی ہوتے ہیں تو اس وقت جب ہم انہیں حزم کرنےں اور سارے کام دے دیتے ہیں تو وہ پارشل ڈائیجیشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا مٹاپا اور بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے معاملات رگوں میں فیٹ کا جمنہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ پارشلی جب ڈیجسٹڈ چیز ہوتی ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے تو دو سیگمنٹس ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس ٹائم میں رمضان کے مہینے میں پورے منت میں پورا دن آپ کے آرگنز کو اچھا ریسٹ کا ٹائم ملتا ہے اس ویسے پورے سال کی اور ہالنگ ہو جاتی ہے دوسرے سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بھل صفائی ہوتی ہے ہماری رگوں کی بھی آنٹوں کی بھی ہر چیز کی وہ کس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ہم فود نہیں کھا رہے ہوتے تو ہمارا جسم ہمارے جو اپنے مختلف کاموں کے لیے چربی کو استعمال کرتا ہے انرجی بنانے کے لیے تو وہ رگوں کے اندر بھی جو چربی جمعی ہوتی ہے اس کو بھی یوز کرتا ہے یعنی کہ سمجھنے کے ساری اندر سے صفائی ہو رہی ہوتی ہے جو ہمارے فاضل مواد جو آتوں میں جمع ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں مگر ہم اس کو روک سکتے ہیں ہم اس کو خراب بھی کر سکتے ہیں کیسے اور جو کرتے بھی ہیں اکثر وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم سیری اور افطاری میں وائلیشنز کر لیتے ہیں مطلب یہ کہ جیسے سیری کا ٹائم ہے تو ہم نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور اس کے بعد پانی پیے گئے پیے گئے وہ پانی میں کھانا مل کے بلکل ایسی تیسیم آج جاتی ہے تو اسی طرح سے افطاری میں کرتے ہیں کہ افطاری میں اتنی ساری غیر ضروری چیزیں ہیں یا غیر صحت کے خلاف چیزیں ہموں سے پکوڑیں نہ ہو تو پھر افطاری اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو پیٹرن جو ہمیں ہمارے جسم کو جو اچیو ہونا ہوتا ہے ہم اسے وائلیٹ کر لیتے ہیں ہمیں اس میں پیاس بھی اپنے آپ کو لگانی ہے یہ نہیں ہمیں چاہیے کہ پیاس نہ لگے پیاس لگے گی بھوک لگے گی تو ہمارے جسم میں جو وہ پروسسز جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو فازل مواد اکٹھا ہے وہ یوٹلائز ہوگا فیٹس جو ہکٹے ہیں وہ یوٹلائز ہوں گے ہماری رگیں کھلیں گی اور ہم بہت ساری چیزوں میں بہتر ہوں گے اس صحت کے لیے بہت اہم ہے بہت مفید معلومات ہیں اور خاص طور پر میرے لیے بھی اس آسپیکٹ سے میں نے بھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا اچھا ڈاکٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے بہت امد و گفتو وہ آپ فرما رہے ہیں تو اس کے سوسائیٹی پر بھی تو بڑے اثرات ہیں جی بہت امپورٹنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یا دنیا میں بھی بہت ساری جگہوں پہ کسی شخص کو اس چیز کا یقین دے لانا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں یا میں ایک صحیح انسان ہوں اس کے لیے بندے کو جان دینی پڑتی جب مر جاتا تو کہتے ہیں یار اچھا انسان تھا یہ جو اسپیکٹ ایکچولی کسی شخص کو ہم جب کہتے ہیں نا کہ آپ میرے جوتوں میں آکے دیکھو یا میری جگہ پہ آکے دیکھو یہ بہت اہم ہے کہ زندگی میں جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی جگہ پہ آکے محسوس کرتا ہے تو تب اس سے کنیکشن کا یا اس کی معاملات کا یا اس کی طرف ہمدردی آتی ہے یا ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے تو رمضان میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمیں مثال کے طور پہ ہمیں بھوک لگ دی ہے تو ہمیں بہت سارے غریب لوگوں کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے جنہوں نے نہیں کھایا مختلف چیزیں ان کا احساس ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جنہیں ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ہم برداشت کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں ہمیں معاشرے میں دوسرے لوگوں کا اس ٹائم میں احساس بہت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ اس وقت ہم اپنے آپ کو اپنے پیٹرنز کو اپنی چیزوں کو اپنے معاملات کو لوگوں سے جو معاملات ہیں اس پہ نظر ڈال کے ان میں بہتری کر لیں اور اس میں یہ نہیں ہے صرف غریبوں کے متعلق نہیں ہے ہم لوگ افتاری پہ لوگوں کو بلاتے ہیں دوستوں کو بلاتے ہیں انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں چیزیں بھیجتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یا دکان پہ گئے ہیں سموں سے پکوڑے بھی لینے ہیں تو وہاں پہ رش لگا ہوا ہوتا ہے اس میں ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں سارے پیٹرنز دکھاتے ہیں تو یہ بھی ایک سیکھ ہے بہت امپورٹنٹ کہ اس ٹائم میں ہم لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں اور یہ ہمیں غریب لوگوں کا بھی احساس ہوتا ہے دوسرے لوگوں کا بھی احساس ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے یہ وجہ بنتی ہے ہم کے ساتھ ملنے کے بیٹھ کے اکٹھے کھانے ایک دوسرے کو تحفہ طائف دینے ملنے ملانے ان سب چیز کا جو یہ موقع ہوتا ہے جس میں ہم یہ چیز سیکھتے ہیں ہر سال یہ آتا ہے تو ہم ہر سال اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور یہ نیگٹیو اسپیکٹ پہ بھی جا سکتا ہے بعض اوقات ہم اس ٹائم میں دلازاریاں بھی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دکھاوا خاص طور پر عید اور اس طرح کی چیزوں میں ہم دوسروں کا خیال یہ بھی میری سمجھ کے مطابق دوسروں کا خیال کرنا ہے کہ کوئی شخص جس کی بہت زیادہ استطاعت نہیں ہے اس کے سامنے آپ بہت زیادہ چیزیں ایسے شو نہ کریں شریعت میں اس حوالے سے بشمارہ حدیث ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کسی کی دلازاری اس طرح سے نہ کریں تو جب ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی اید بہت اچھی کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے تو یہ ہم نیگٹیو ایسپیکٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو اس طرف سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ رمضان میں اس طرح سے ہو کہ عید سب کی ہے عید ہم مل کے منائیں اور مل کے منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو خوشیاں باٹیں خوشیاں باٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دھیر ہے تو ہم اس میں سے تھوڑی تھوڑی سب کو دیکھیں ایک لیول پہ آکے پھر مل کے لوگوں سے خوشیاں ہیں لوگوں کے چیروں پہ سمائل لانے سے خوشیاں ہیں لوگوں کو دکھا کے جلانے میں خوشیاں نہیں ہیں بلکل بلکل تو یہ معاشرے پہ میرے ذہن کے مطابق بہت اچھا بہت مفید معلومات آپ نے فرام کی محترم جناب ڈاکٹر سید ندیم عبدی صاحب آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ سوڑیو استشریف لائے اور بہت مفید اور امدہ معلومات آپ نے ہمیں فرام کی ہیں بہت شکریہ آپ مجھے شکریہ اللہ تبارک وطالعہ نے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں دیا یہ ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے یہ ایک جیسے ڈاکٹر شاہب نے بتایا کہ یہ ایک ریفریشر کورس ہے کہ ہم نے صرف ایک مہینے ایسے نہیں کرنا بلکہ ہم نے ساری طریقی اس طرح سے گزارنی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین